ایسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہمارا جو دل کرے ہم کھائیں لیکن پھر بھی سمارٹ رہے تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے آپ ضرور دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب بلکل کریس سے ہوں گے اور اپنی لائف بہت اچھے طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے میرے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کھائیں پیئیں اور سمارٹ رہیں اس پہ میں آپ کو چند ایسے اصول بتاؤں گی جن کو فالا کر کے آپ سمارٹ بھی رہ سکتے ہیں اور جو چاہیں کھا سکتے ہیں آج کل دیکھا جائے تو سب سے بڑا مسئلہ مٹاپہ ہے ہر ایک بندہ مٹاپے کا شکار ہو رہا ہے مٹاپہ خود ایک بیماری نہیں ہے لیکن یہ بہت سے بیماریوں کو جنم دے رہی ہے جس طرح آہستہ آہستہ فیٹ آپ کی باڈی کے اپر ڈیپوزٹ ہوتا ہے یعنی کہ کچھ سٹیجز کے تھرو آپ مٹاپے کی طرف جاتے ہیں اسی طرح تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے پھر ہی آپ سمارٹ ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سمارٹ رہیں اور آپ کے اوپر مٹاپہ بھی نہ آئے تو اس ویڈیو میں میں چند اصول بتانے والی ہوں ان کو فالو کریں گے تو آپ سمارٹ رہیں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چاہئے کو سبسکرائب کر لیں بیل لڈیفکیشن کو آن کریں اوپیسٹی بیسیکلی ایک ڈیزیز نہیں ہے لیکن یہ بہت سے ڈیزیز کی وجہ بن سکتے ہیں اس میں سب سے پہلی بات ہائی بلڈ پریشر ایسے لوگ جو عبیز ہوتے ہیں ان کا بی پی ہمیشہ ہائی رہتا ہے ان میں جائنٹس کا بہت زیادہ ایشیو رہتا ہے جائنٹ ریلیٹڈ ایشیو ہوتے ہیں کیونکہ ان کے جائنٹس بیر نہیں کر پاتے ان کا ویڈ ان میں ڈائیبیٹیز کے چانسز بھی ہوتے ہیں اور کینسر کی طرف بھی اوپیسٹی لے جاتی ہے بظاہر تو سننے میں یہ بہت عجیب لگتا ہے کیونکہ ہر چیز ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتی بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھاتے بھی ہیں اور سمارٹ بھی رہتے ہیں اس کے لیے وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں یقین انہ آپ لوگ بھی جاننا چاہتے ہوں گے تاکہ کسی بھی محنت کے بغیر آپ اپنا وزن کم کر سکیں اور سمارٹ بھی رہ سکیں پھر میں آپ کو کچھ ایسے اصول بتاتی ہوں جن کو اپنانے سے آپ سمارٹ بھی رہ سکتے ہیں اور جو چاہیں کھا سکتے ہیں مین پرنسپلز جو کہ اصول آپ نے فالو کرنے ہیں نمبر ون پرنسپل پہلا اصول یہ ہے کہ ایٹ وات یو لائک آپ وہ کھائیں جو آپ کے دل کو اچھا لگتا ہے یہ مت سوچئے کہ یہ کھایا تو یہ ہو جائے گا موٹاپا بڑھ جائے گا ان باتوں سے ڈڑنے کی بجائے جو دل چاہے وہ کھائیں لیکن اس طرح نہ کھائیں کہ جب دل چاہے تب کھائیں جب آپ کا جسم آپ کو کھانے کا سگنل دیتا ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہے آپ نے تب کھانا ہے اس سے آپ کے وزن پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا سیکنڈ پرنسپل سٹوپ ایٹنگ وین یو فیل یو ار فل تسلی ہو جائے تو کھانا بند کر دیں پیٹ بڑھنا ایک الگ بات ہوتی ہے اور تسلی ہو جانا ایک الگ بات ہے پیٹ بڑھ جانے کے بعد آپ کو بے سکونی غنودگی اور بے اتمنانی ہونے لگتی ہے مگر تسلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بھوک مٹ چکی ہے کھانے کا مقصد بھوک ختم کرنا رکھی ہے پیٹ بڑھنا نہیں ایک نورمل انسان نہ تو چکنائی سے پرہیز کرتا ہے اور نہ ہی ڈائیٹنگ کرتا ہے بلکہ وہ اپنی بوڈی لینگویج کو سمجھتا ہے اس پر عمل کر کے وہ اپنے آپ کو موٹا ہونے سے روکتا ہے اگر صرف کھا لیا جائے گا تو اس کا نتیجہ موٹا پا ہوگا صحیح بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی بوڈی لینگویج کو سمجھیں اور جب بوڈی آپ کو سگنل دے اس سگنل کو سمجھنے کی عادت اپنائیں اور اپنے آپ کو نورمل رکھیں جب بوک لگے تب کھائیں اکثر لوگ صرف کھاتے ہیں اور کھاتے ہی رہتے ہیں اسی لیے ان لوگوں کو پتا نہیں چلتا کہ انہیں بوک لگ رہی ہے یا نہیں آپ نے تب کھانا کھانا ہے جب آپ کو لگے اور آپ کو پورا احساس ہو کہ آپ کو بوک لگی ہے پھر آپ بلاوجہ انتظار مت کریں اور جیسے ہی بوک کا احساس ہو کچھ نہ کچھ کھا لیں نمبر فائیو موڈ دیکھ کر کھائیں اگر آپ پریشان ہیں کسی ٹینشن میں مبتلا ہیں تو اس وقت بلکل بھی کچھ نہ کھائیں کیونکہ اس وقت آپ ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں جو آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتی اس وقت آپ ایموشنل ہوتے ہیں اور آپ زور سے زیادہ بھی کھا لیتے ہیں اس لیے موڈ دیکھ کر کھائیں جب آپ کا موڈ اچھا ہو دیہان کھانے پر رکھیں کھانے کے وقت کھانے پر دیہان دیجی کوئی اور کام کرتے وقت مت کھائیں کیونکہ اس طرح آپ کا دیہان بٹھ جاتا ہے آپ اس کام کی طرف زیادہ دیہان دیتے ہیں اور کھانے پر دیہان نہیں دیتے ہیں جس کے باعث آپ زیادہ بھی کھا لیتے ہیں لیکن آپ کو محسوس نہیں ہوتا اگر آپ ان اصولوں پر عمل کریں گے تو نہ صرف آپ سمارٹ رہیں گے بلکہ آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں مزید ویٹ لوس کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پلی لیس میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ